غریب ملک پاکستان کی شہریوں کے صرف دبائی میں بارہ ارب ڈالرس کی جائے دادوں کا انکشاف ہوا ہے پین ایم آلیکس کے بعد ایک اور بڑا مالیاتی سکینڈل دبائی میں مختلف ممالک کے علاوہ پاکستانی سیاستدانوں ملٹری افسران اور کاروبار شخصیات کی جائے دادوں کا انکشاف ہوا ہے کچھ لوگوں کو کہنا ہے کہ پاکستانوں کے پاکستان میں جو ریپورٹ ہے آرمی کے خلاف اور پاکستان کے خلاف پاکستانیوں کی اتنی دولت باہر پڑی ہے اتنی دولت ملک سے باہر پڑی ہے کہ پاکستان کے تو شاید طرزیں ہی اتر جائیں یہ اربون ڈالر کی پروپرٹی ہے اور اس کے پیچھے لوگ پچھلے چالیس سال سے پڑے ہوئے ہیں ہر دفعہ کوشش کی میں نام لینا نہیں چاہتا آپ سمجھ گئے میری بات کو جو بھی حکومت تھی اس نے اس کو آنے پانے اپنے فرنٹ مینوں کے ہاتھوں بیچنے کی سازش کی کوشش تو چھوٹا لفظ ہے جو حکومت میں ہیں سیاستدان ہیں لیکن اب تو بات ہی ہو رہی ہے کہ سیاستدانوں سے زیادہ جو جنرلز ہیں ریٹائرٹ جنرلز ہیں ان کی جائدہ نے نکل آئی ہیں تو آپ کون ان کا پیچھا کرے گا پاکستان اپنا کٹورہ لے کے پوری دنیا میں گھوم رہا ہے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں وہ گیا نہیں ہے یہ ٹین بلین ڈالرز یا آپ پروپٹی کا ریٹ بڑھ گیا چلو میں مان لیتا ہوں پروپٹی کا ریٹ بڑھنے میں کہیں پیسہ نہیں گیا اپنے آپ پڑھا ٹین بلین ڈالرز جو لگایا تھا وہ آیا کہاں سے ڈیکٹیٹر کی بھی اکھارنی پڑے گی منافق ترین آدمی پاکستان کا کلچر برباد کر گیا جنے خریدی ہیں پاکستان کے اس میں جرنیل شامل ہیں سیاستدان شامل ہیں نئے جرنیل پرانے جرنیل شامل ہیں سیاستدان اور نئے سیاستدان شامل ہیں پاکستان نمبر فور ہے لیکن ہم ٹاپ میں ہیں پاکستان ٹاپ میں ہے فکر نہ کریں اس کام میں نمسکہ دوستو جہن جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا دوبائی لیکھ سے پورے پاکستان کے ریٹائر جنرلز پولیٹیشنز کی پول کھول کے رکھ دیئے آج پورے پاکستان کو پتا چل گیا ہے کہ آج پاکستان کی حالت اتنی خراب کس نے کی ہے آج پورے پاکستان کو پاک فوج اور پاک پولیٹیشن پاکستان نے مل کے کنگال کر دیا ہے پاکستان ویسے تو کنگالی سے جوج رہا ہے اور وہاں کی جنتہ دال آٹے کے لیے ترس رہی ہے لیکن وہاں کی سترہ ہزار ارب پتیوں نے تئیس ہزار گھر خرید ڈالے اس میں کئی نیتہ شامل ہیں ان کی سمپتی قریب گیارہ ارب ڈالر ہے ایک ریپورٹ میں دوبائی کے دنیا بھر کے لوگوں کی پروپرٹی کو لے کر بڑا کھلا شاہ ہوا ہے دوبائی انلاک کی ریپورٹ میں ایسے لوگوں کی لسٹ جاری کی ہے جس میں رازنیتی ہستیاں پرتیبندیت لوگ اور کئی اپرادی شامل ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان کے پورو سینہ پرموک جنرل پرویز پورو پیویم شوکت عجیز اور ایک درجن سے زیادہ ریٹائر سینہ کے جنرلوں کے ساتھ ساتھ پولیس پرموک ایک رازدود اور ایک ویگیانک بھی شامل ہیں اس ریپورٹ کے آنے کے بعد ہی پاکستان میں بچال آ گیا ہے آج پاکستان ایک بلین ڈالر کے لیے آئیم ایف سے بھیگ مانگتا فیر رہا ہے وہی دوسری طرح پاکستان کے فوج اور پولیٹیشن پاکستان کو لوٹ دوبائی میں پاپرٹی بنا رہے ہیں اگر یہ پیسہ پاکستان سے بہا نہ گیا ہوتا تو آج پاکستان کی ایسی حالت نہ ہوتی آئیے ہم پوری ویڈیو دیکھتے ہیں پاکستان کی معیشت کو کس نے برباد کیا پاکستان کو کس نے برباد کیا پاکستان کو فرضوں کے بوجھ تلے کس نے دبایا پاکستان میں لوٹ مارک کرنے والے کون کون ہیں اب ایک اور نئی فہرس آ گئی ہے اور ایک نیا سکیم نیا سکینڈل آ گیا ہے نئی لیکس آ گئی ہیں پاناما لیکس کا تو آپ کو معلوم ہی ہے پاناما لیکس آیا مقدمات چلے جہدہ دیں پکڑی گئیں لیکن اس کے بعد ایک بڑا سارا این آر او دیا گیا اور این آر او دے کے ایک لندن اکارڈ لندن معاہدہ مزدر آمد مال میں آیا اور لندن معاہدہ کے تحت وہ تمام کے تمام مقدمات واپس جہدہ دیں وہیں کی وہیں لوٹ مارک وہیں کی وہیں لیں ان ٹولے کو بے نقاب کرنے والے صحافیوں پہ وہ زیر اطاب ہیں وہ جیلوں میں ہیں وہ آف ایر ہیں لیکن جنہوں نے پاکستان کو لوٹا وہ اقتدار کے ایوانوں میں ہیں یا پھر موجیں کر رہے ہیں اب آئی ہیں دبائی لیکس اور اس میں بھی صرف دبائی دبائی میں پاکستانیوں کی کتنی جہزادیں ہیں پئیس ہزار پروپٹی ہیں مالیت کتنی ہے بارہ عرب ڈالر اور ایک عرب ڈالر کتنے روپے کا ہے دو سو سکتر عرب روپے کا دو سو سکتر عرب روپے کا ایک عرب ڈالر ہے اس نے خریدی ہیں پاکستان کے اس میں جرنیل شامل ہیں سیاستدان شامل ہیں نئے جرنیل پرانے جرنیل شامل ہیں سیاستدان اور نئے سیاستدان شامل ہیں حکمران موجودہ اور پرانے حکمران شامل ہیں اور اس میں آپ کے صحافی شامل ہیں سب کے سب تاجر شامل ہیں سب کے سب شامل ہیں اور کسی نے اپنے نام پر رکھے ہوئی ہے کسی نے اپنے بیٹی کے نام پر کسی نے اپنے بیٹوں کے نام پر کسی نے اپنی بیوی کے نام یہ ساری کی ساری تفصیلات سامنے آ رہی ہے اور مزے کی بات ہے کہ کوئی بھی انکاری نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہاں ہماری ہیں لیکن ہم نے ان کو ٹیکس میں ڈیکلیئر کیا ہوا ہے اور اس کو ہم نے ظاہر کیا ہوا ہے مسئلہ یہ ہے کہ بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے جہدادیں آپ بنائیں لیکن رس کے حلال سے بنائیں اس میں بھی کوئی اتراز نہیں ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ ایک ایس ای ایس سی آئی ہوئی ہے ایک ایس ای ایس سی ایک بڑی اعلی سپریم کانسل بنی ہوئی ہے سرمایہ کاری کانسل اور اس میں بڑے بڑے نام ہیں آدمی چیف بھی ہیں پاکستان کی اکانومی کی پاکستان پہ اعتماد کی کہ بارہ آپ ڈالر وہ پاکستان سے باہر چلے گئے نہ مانیں لیکن بارہ آپ ڈالر پاکستان سے باہر چلا گیا پہلی بات ہے کہ یہ بارہ آپ ڈالر آیا کہاں سے لیکن یہ سارے کے سارے ہیں کون سب کے سب مراد یافتہ طبقہ ہے حکمران طبقہ ہے ایلیٹس جنہیں کہتے ہیں اشرافیہ اشرافیہ ہیں یہ سارے کے سارے اس میں جو نام آ رہے ہیں اس میں ریٹائر جنرل بھی شامل ہیں اس میں سلیم ہیں ریٹائر جنرلوں میں سلیم صاحب شامل ہیں خالد صاحب ہیں فاروق صاحب ہیں نجم صاحب ہیں انیس صاحب ہیں اور غزنفر صاحب موجود ہیں جناب غزنفر صاحب کے بعد عارف صاحب ہیں اور پھر اکرم صاحب ہیں عالم صاحب ہیں یہ سارے کے سارے ریٹائر جنرل ہیں جو کہ جن کے نام آئے ہیں ان پراپرٹیز میں جنہوں نے پراپرٹیز باہر قلی دی ہوئی ہیں یعنی صرف دبائی میں امیر پاکستانیوں کی عمراء کی اتنی جائدادیں ہیں اتنا پیسہ ہے اتنی دولت ہے کہ ہمارا اس وقت پاکستان کا جو اس وقت قومی خزانہ ہے پاکستان کے ریزروز جن کو کہتے ہیں زرب مبادلہ کے زخائر جن کو کہتے ہیں وہ بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے پورے پاکستان کے اس ملک کے پچیس کروڑ عوام کے ملک کے پاس جو خزانہ پڑا ہوا ہے وہ اتنا نہیں ہے جتنا صرف اور صرف دبائی میں سترہ ہزار پاکستانیوں کی جائدادیں ہیں آپ اندازہ لگائیے ان میں سب لوگ ہیں اور یہ باتیں اب سامنے آ چکی ہیں ثبوت کے ساتھ اس کے علاوہ کہاں کہاں ہیں جائدادیں ان لوگوں کی یہ تو صرف دبائی کی بات ہو رہی ہے یورپ میں کتنی دولت ہے ان کے پاس کتنی جائدادیں ہیں کتنے احساسیں ہیں برطانیہ میں کتنے ہیں امریکہ میں کتنے ہیں آسٹریلیا میں اور میڈل ایسٹ میں سعودی عرب میں کتنے ہیں کوئیت میں قطر میں کتنے ہیں سنٹریل ایشن سٹیٹس میں کیا کچھ ہے نہیں بھی پتا چل رہا پاکستانیوں کی اتنی دولت باہر پڑی ہے اتنی دولت ملک سے باہر پڑی ہے کہ پاکستان کے تو شاید قرضے ہی اتر جائیں آپ سوچئے کہ سو ارب ڈالر کے لگ بگ ہیں کل قرضے اس کے آگے پیچھے ہیں تو صرف دبائی میں ساڑھے بارہ ارب ڈالر تو پاکستانیوں کا پڑا ہوا ہے یعنی پچیس کروڑ عوام ہے اور اس میں سے ستنہ ہزار لوگ ایسے ہیں کہ پاکستان میں ان کے لیے جگہ کم پڑ گئی ہیں کہ کیا کیا خریدیں تو کون ان کے پیچھے جائے گا کس طرح سے کیا جائے گا ورنہ یہ دولت اگر واپس آ جائے تو ہمیں کیا ضرورت ہے ایک ارب ڈالر کے لیے مارے مارے پھرنے کی ایک ایک ارب ڈالر کے لیے کہیں ہم جناب یو ای کے پاس جا رہے ہیں تو یو ای والے تو خود سوچیں گے بھائی ساڑھے بارہ ارب ڈالر تو تم نے صرف دبائی میں خریداری کی ہوئی ہے تو تم لوگ ایک ارب ڈالر کے لیے ہمارے پیچھے آتے ہو آئی ایم ایف کے پیچھے جا رہے ہیں جناب ہمیں دیتے جی یہ دو تین ارب ڈالر چاہیے ہم مر جائیں گے ڈیفالٹ ہو جائیں گے اور وہ بھی بڑی قسطوں میں ملے گا تو یہ حال ہے جناب اس ملک کا اور اس میں جناب اشرافیہ کا آپ دیکھئے کتنی دولر اس ملک سے کس طرح نہیں چوڑا گیا ہے دبائی میں اس کا نام دیا گیا ان لیکس کو دبائی انلوکٹ دبائی کھل گیا جی بے نقاب پاکستانی شہریوں کی صرف دبائی میں بارہ ارب ڈالر کی جائدادیں سامنے آئی ہیں اور اب پہلے آپ نے پناہ ملک سنا تھا اب اس کے کئی سال بعد یہ ہوا ہے کہ سیاستدان اور دیگر طاقتور افراد کی خفیہ دولت خفیہ دولت چھپائی گئی دولت کی تفصیلات کے والے سے ایک اور مالی سکینڈل دبائی انلوکٹ کے نام سے بے نقاب ہو گیا ہے